موت کے اوپر کیا مسلمان آج دیکھا جاتا ہے کہ قبر میں آزان دینا کیا یہ صحیح اسلام کے نظر لیکن؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے قبر پر آزان وغیرہ دینا یہ ثابت نہیں ہے لہذا ان تمام چیزوں سے احتراز کیا جائے دوسرا یہ ہے آپ کے موضوع سے ہٹیے میں سوال کرتا ہوں آج دیش میں جو بھی حملے ہوتے ہیں اس کو سب سے پہلے نشانہ مسلمانوں کو اور آتنگوات کہا جاتا ہے کیا اسلام آتنگوات کا سبق دیتا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم نے تو یہ کہا ہے کہ انسانیت کا ہمارے ہاں اتنا زبردست احترام ہے کہ ایک نفس کو ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دینا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے تو جہاں انسانیت کا اتنا احترام ہو کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل تسلیم کیا جائے وہ آتنگوات کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے وہ تو سراپا رحمت کا مذہب ہے محبت کا مذہب ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا ہے اسلام و قرآن صرف مسلمانوں کے لئے ہے کیا؟ دیکھیں قرآن حکیم میں تو کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کیلئے ہے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا معاملہ ہے فرمائے گا امنحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا رب ہوئی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں اور یہ قرآن حکم تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے